پشاور کا جو مدرسے کا واقعہ ہے ویسے تو یہ ایک بڑے تسلسل کے بعد ایک وقفہ آیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ چیزیں جہاں شروع ہوئی ہیں جو بڑی افسوسناک ہیں اور جس طرح سے اس میں آٹھ جانے ضائع ہوئی ہیں شہید ہوئے ہیں بچے ہمارے قرآن پڑھتے ہوئے بچے اور سو زخمی ہوئے ہیں اس میں سے کچھ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں گھر کو چلے گئے ہیں لیکن کافی شدید زخمی بھی ہیں اس کے اندر اور بڑا اچھا بھلا پانچ کلو کا دھماکہ تھا وہ کوئی وقت غیر معمولی تھا اور وہاں ایک ہزار لوگ موجود تھے اس وقت اس مدرسے میں قرآن پڑھ رہے تھے درس ہو رہا تھا اب اس کی تفتیش ہو جائے گی بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی لیکن کچھ سوالات ہمیشہ باقی رہ جاتی ہیں سوالات یہ ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومتوں کا کیا روحیہ ہے وہ کس طرح سے پلٹتی ہیں کس طریقے سے آگے بڑھ کے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں متاثرین ان سے کیسا بہیو کرتی ہیں تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پروونشل گورنمنٹ کا کیا کردار تھا فیڈل گورنمنٹ کا کیا کردار تھا وزیر آزم کا کیا کردار تھا لیکن ابھی تک یا ہماری آنکھوں کا نمبر ہی خراب ہو گیا ہے اثر وائز ہمیں کہیں حکومت نظر نہیں آتی یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں جن کے بچے چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں ایک وقت کے اوپر اگر آپ ان کے آنسو پوچھتے ہیں ان کو کوئی تھوڑا بہت ان کو کمپنسیشن مل جائے جو کہ ایک روائیتی طریقہ ہے اور پرائیم منسٹر سب سے بڑا یعنی کہ عددار ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ جا کے ان کے ساتھ تھوڑی سی تسلیت شفی کر دے ان کے گھروں پہ کچھ لوگ ان کے وزیر چلے جائیں تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھائی کوئی ہے ان کا آگے پیچھے لیکن ایسے جیسے کوئی لاوارس نہیں ہوتے ادانہ خاصتہ گئے ضرور ہیں کچھ لوگ لیکن ان لوگوں کی ڈیوٹی کتنی تھی کتنی نہیں تھی یہ ایک قویسن ہے لیکن جن کی ڈیوٹی تھی وہ نہیں ہے یہ بڑی افسوسناک رویہ ہے آپ سارے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو جو آپ کا کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے آپ جانے جانا کوئی مزاق تو نہیں ہے اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے آپ مطلب کہ ایک ہی کہانی ہے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے ایک بات کو بار بار دو رہا کے لیکن یہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے بھئی آپ اپنی صفحے ٹھیک کریں آپ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں جس وجہ سے آپ کو لائے گیا ہے جیسے بھی لائے گیا ہے لیکن چلے آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کا خیال کریں نا کچھ آپ اپنا کام تو کریں اپنا ایجنڈا تو بورا کریں وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے اب میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم پرشاور کیوں نہیں گئے کیا وہ بچے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وزیراعظم کا اور پھر وہ صوبہ ہے جہاں پہ آٹھ سال سے آپ کی حکومت ہے اب بڑی باتیں کرتے ہیں کے پی کے کی اچھا ہی سے کریں لیکن بھئی وہ کے پی کے بچے ہیں نا ہیں تو پاکستان کے مسلمان بچے ہیں لیکن اگر صوبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب اس صوبے کے ہیں جہاں آپ سے دوسری حکومت ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کیوں نہیں گئے وہاں پہ کیوں ان کے سرو پہ ہاتھ نہیں رکھا کیوں ان کے روتے ہوئے خاندانوں کے آنسوے وہ نہیں پوچھے پوچھے لیکن جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے اور بات وہی ہو رہی ہے کہ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے ایک وفاقی وزیر ہیں ریلوے کے وہ تو مطلب کے ماہر ہیں نا وہ تو مخبر آزم ہیں انہوں نے تو پہلے بتا دیا تھا چند دو چار دن پانچ دن پہلے ہاں گیٹ نمبر چار پہ ان کی پالش کا کھوکا تھا ہے ہے وہ ابھی بھی ہے جا کے وہاں پہ کرتے ہوں تو مشاہد صاحب گیٹ نمبر چار وہی ذکر کرتے ہیں گیٹ نمبر چار کا زیادہ جن وزیر کی بات ہو رہی ہے مجھے تو میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بیٹھ کے وہاں ایک پیپل کا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کے لوگ پالش پالش کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہوں گے بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے یہ غیر معمولی بات اس لیے ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑے عرصے سے ہونی رہے اس طرح سے جیسے پہلے ماضی میں ہوا کرتے ہیں بھئی آپ کو کیسے پتہ لگ گیا اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کسی نے بتایا ہوگا اور جنہوں نے بتایا ہوگا پھر انہوں نے صدباب کیوں نہیں کیا اس کو دیکھیں نا اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے تو کام ہونے جا رہا تو بچاؤنے لوگوں کا خون تو بڑا مہنگا ہوتا ہے نا لیکن یہ آج بھی آپ دیکھئے میں حران ہوں آج بھی آج سے تین چار دن پہلے وہ ہمارا بھائی ہے فضا محمد خان اس نے یہ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹریئری بنچ میں بیٹھے ہیں وہ اور انہوں نے قرم کی نشان دہی کر دی ٹریئر اور اجلاس ختم ہو گیا یہ میں نے نہیں دیکھا یہ یعنی کہ ٹوپک آپ ادھر بیٹھ جائے آکے پھر یہ بات مجھے کر لیں تو میں ٹوپک کو آج ہوں گا آپ باگیوں کی تقریریں سنیا آپ نے یہ ٹوپک یہ یہ ہی ٹوپک ہے اس لیے کہ یہ حرکتیں اس وقت ہوتی ہوا ہے نا کہ جب کشتری ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارہ کرتے ہیں آج بھی آج بھی ٹریئری بنچ سے واک آؤٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا یہ 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 ہی تو وہ بات ہیں جس وجہ سے دھماکے ہو رہے ہیں آپ کن چکروں میں پڑھے ہیں کیوں واک آؤٹ کیا آپ نے ٹریئری بنچ میں کبھی واک آؤٹ کرتا ہے اور کیسے اپوزیشن کے خلاف کیا ہے آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کو حل کرو بھئی ٹریئری بنچ سے مطالبے اپوزیشن کرتی ہے کہ جناب یہ ہمارے مطالبات ہیں آپ حل کر دیں نئے حل کریں گے ہم واک آؤٹ کریں گے اتجاج کریں گے کچھ بھی کریں گے لیکن یہ نئی تاریخ سرقن ہو رہی ہے کہ واک آؤٹ کدھر سے ہو رہا ہے ٹریئری بنچ سے آج آپ نے پوری کاروائی دیکھی ہوگی کتنا شور شرابہ کی ہے ٹریئری بنچ سے کبھی آج تک دیکھا آپ نے شور شرابہ اپوزیشن کا کام کرنا ٹریئری بنچ ساری کھڑی ہو گئی ہے اپوزیشن کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ حکومت میں نہیں ہیں کیونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہی نہیں وہ آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھتے اور جو ان کے پاس اختیارات ہوتا ہے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اختیار نہ ہو تو پھر واک آؤٹی کر رہا ہے نا بھائی اور جب آپ پھر جو تقریریں ہو رہی ہیں ابھی بھی ادھر پشاور میں ہیں بچے شہید ہو گئے ہیں زخمے ہو گئے ہیں آپ کا گوچرنوالہ کے جلسہ یاد آ رہا ہے بھئی یہ جلسے کے پہلی دفع ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ابھی شاہ پوزیشن جلسے کرتی یہ ان کا حق ہے اتجاج کرنا جلسے کرنا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا اور جس غصے میں کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ کام خرابی ہے پورے ملک کا حشر بگڑا ہے اور باتیں بھنکی ہو رہی ہیں چرس کی ہو رہی ہیں پہلے ہم کٹے کی باتیں سنتے تھے بہنس کی باتیں سنتے تھے گاڑیاں بھیج دو اب وہ نئی گاڑیاں خریدنی شکریہ اب وہ منشیات کی جتنی بات اس حکومت میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی جناب چیئر میں اور ہر طرف فون بہر رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں بروزگاری اتنی زیادہ پھیلا دی ہے جس کا نتیجہ ہر چیز کا نکلتا ہے نتیجہ یہ کہ ہر شہر میں کرائم بڑھ چکا ہے یہ میں ایف سیون میں میں رہتا ہوں لو جی نہیں جی ان کو ہے بلینک چک آپ دے دی جہاں آپ آب رہا ہے آپ کو آپ دے دی جہاں یہ ان کی یہ میں نے تو یہ انٹرفیر کرتا رہا ہے میں نے وہی بات کرنی ہے جو کرنی ہے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے انٹرفیر بھکتا چکا ہوں میں میں جناب والا یہ کہنا چاہتا ہوں بس اب یہ سیاستے پوتوں اور نوازوں کے ہاتھوں میں آجیں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہاں ہاں بہت ساری جگہ یہی آل ہوتا ہے تو میں 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 سوی صاحب تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیا دو میرا میں موشن بکڑتا ہوں کہ یہ میرا موشن توڑ دیتے ہیں وہ ہے کہ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں اور کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو کوئی شاخ ہو شجر ہو وہ ہوائے گلستوں ہیں کہ سبھی بکھر رہے ہیں اور وہی خطہ زمی تھا جہاں رحمتیں تھی نازل دو سال پرانی بات یہ نا وہی خطہ زمی تھا جہاں رحمتیں تھی نازل وہی خطہ زمی ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں اور وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضاء کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں اور کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل کر رہے ہیں ہمیں قتل ہو رہے ہیں وزیر کہتے ہیں پہلے کہ دستگردی کا واقعہ ہو یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے اس ملک کو مزاق بنایا ہے انہوں نے لوگوں کے خون سے کی حولیاں کھیلتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے ایسے حکومتیں چلتی ہیں بھئی آپ کو لاکھیں بٹھا دیا گیا ہے نا تو اب آپ کمس کمس کا کچھ تو خیال کریں لوگوں کا آپ نے پتا ہے کتنے پی ٹی بی کے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا پی آئی اے کے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا اسٹیل میل کے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا ایڈا کے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا ہر طرف اور آپ یہ دیکھئے اپنی تنہائیں بڑھائے لیے نونو لاکھ کر لیے اور کلرکوں کی تنہاؤں میں اضافہ نہیں کیا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا مہنگائی مہنگائی چار پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ پہ آ چکی اور کھانے پینے کی چیزیں بات یہ ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے برداشت نہیں ہو بات تو میں اپنی مرضی سے کروں گا نا بھائی یہ ہے ٹرائیری بینچ یہ ٹرائیری بینچ ایسا ٹرائیری بینچ دیکھا کبھی آپ ایسا ٹرائیری بینچ چیز رہی ہے ہی ایسا ٹرائیری تو ایسا ٹرائیری بینچ ایسا ٹرائیری بینچ شرم آرچائی یا پیٹ ایسا ٹرائیری بینچ Chuck موسیقی موسیقی حتیق صاحب 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 آپ بیٹھیں سیٹ پہ آپ سیٹ پہ بیٹھیں کاؤنٹ ہو رہا ہے عدیق صاحب کاؤنٹ ہو رہا ہے پلیز پلیز اپنی سیٹوں میں بیٹھیں نوزر پلیز اپنی سیٹوں میں بیٹھیں نیازی صاحب نیازی صاحب اپنی سیٹوں میں بیٹھیں نیازی صاحب ایک دوسرے کے اوپر پلیز نہ کریں عدیق صاحب پلیز دیکھیں ابھی کاؤنٹ ہو رہا ہے عدیthood علم عدی هزار عدی tastes عدی fourteen wie جی جی آئے نو ریکاؤنٹ کرالیں بیلز کے بعد جی آئے نو جی آئے نو